اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج جناب تقریباً چار سے پانچ دن کے بعد میں جا رہا ہوں اپنی ویڈینار کی خبر لینے چار پانچ دن میں ورکشاب نہیں گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ورکشاب پہ کام بہت سلو ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ہر روہ آ جا کے بیٹھ جو ان کے سر پر کام دیکھتا رہا ہوں کوئی پراغرس ہوئی نا پھر بندے کوئی خواہ مخط ٹنکشن ہوتی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں چار پانچ دن پر جاؤں گا دیکھوں گا کہ کوئی پراغرس ہو رہی ہوئی تو ویلنگوٹ اگر کوئی نہ ہو رہی ہوئی تو تھوڑا سا ان کو کہوں گا کہ مربانی تھوڑا سی ہمارے پر انایت کریں کام کو تھوڑا زور دیں اور آج جا کے اپنی ویڈینار کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی اپ ڈیڈی ہے کہ آپ کے بھائی نے فون چین کر لیا ہے اور فون کون سا لیا ہے بھائی جان کوئی 13 نہیں ہے کوئی 12 نہیں ہے یہ چھوٹا سا فون ہے 11 پرو اور اس کو چین کرنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں چین کیا گو پرو کے ساتھ پہلے میں یوز کر رہا تھا آئی ایفون ایکس اس میکس اور وہ 64 جبی تھا اب اس فون پر چین کرنے کا مقصد میرا اور کچھ بھی نہیں تھا صرف تھا وائیڈ اینگل اور سٹوریج اس فون پر 64 جبی سٹوریج تھی یہ 256 جبی ہے آگے میں اس پر کوئی ویڈیو ایڈیٹ کرتا تھا پچھلی مجھے ڈیلیٹ کرنے ہی پڑتی تھی اور پھر اگلی ایڈیٹ کرنے ہی پڑتی تھی کیونکہ 64 جبی سٹوریج میں آپ کو پتہ زیادہ سٹوریج ہوتی نہیں ہے تو ایک تو یہ اور دوسرا آگے میں کام کرتا تھا پیو بی جائیز زیادہ کام گاڑی کے اندر ہوتا تھا میرا ویڈیو اس میں گو پرو بہت ایلپ اوٹ کرتا ہے لیکن گو پرو کا ایک ڈراب ایک جی ہے کہ اس میں آڈیو بہت کام آتی ہے یہاں پہ کیمرہ لگا ہے تو آپ کو آڈیو ٹھیک آ رہے گا میں تھوڑا دور کر دوں گا کیمرے کو تو آواز بہت کام آئے گی اور وہ پھر مجھے سارے بھائی گلہ کرتے تھے کہ بھائی ویڈیو میں آواز کم آتی ہے تو اب چونکہ میں نے ویڈیو بھی شروع کر دیا گاڑیوں کے حوالے سے تو مجھے زیادہ ہینڈی لگتا ہے موبائل جوز کرنا اور اس میں ایڈیٹنگ آسان ہوتی ہے وہ اس لیے کہ مجھے گو پرو سے شام کو پھر ساری ویڈیوز موبائل میں ڈالنی پڑتی ہیں وہ غذا گھنٹا لے لیتی ہیں تو موبائل کا یہ ہے کہ اسی میں بناو اسی میں ایڈیٹ کرو اور اپلوڈ کر دو تو اس ویڈیو میں موبائل لی ہے دوسرا اس کا وائیڈ اینگل ہے وائیڈ اینگل سے یہ ہے کہ میں یہاں پہ رکھے کر فون کی ویڈیو بنیاتا ہوں تو مجھا ڈیش بورٹ کور کر لیتا ہے میرے آئی فون ایکس ایس میس میں صرف سٹرنگ نظر آ رہا ہوتا تھا اور اس سے مجھے مشکل ہوتی تھی اور باہر موبائل ہاتھ میں ہو گو پرو کو دوبارہ باہر بران کرنا باہر بند کرنا بھی ایک ہیڈے کی تا لیکن جی ہے کہ گو پرو بھی بہت ضروری ہے کچھ ویڈیوز میں گو پرو بہت کام آتا ہے لیکن باہر بلوگنگ کرنے کے لیے موبائل مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا ہینڈی فون لے رہا ہوں جو میرے ہاتھ میں بھی ایزی لی آج ہے اور سٹوریج بھی اچھی ہو اور کیمرہ بھی وائیڈ اینگل ہو تو اس لیے آپ کے بھائی نے یہ چھوٹی سی اپگریڈ کی ہے ابھی چلتے ہیں اپنی ویگنار کی حب لیتے ہیں موسیقی 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 اندر بڑی ہے کہ لوگنا ہے یہ وہاں نہیں ہے یہ وسط بنائی نہ اب یہ سرگڑا نہیں ہوتا یہ کام ہوگیا انہوں نے اس کے لئے اس تباد سے رگنا ہی نہیں ہے اس تباد سے شرکی ایسٹر لاغ ترہائی ہوگا صرف پر آل کریں ابجو مستاج نے بونٹ فتار کی رکھ لیا ہے بونٹ پر آستر لگائیں گے گاری کے بئی کام بنا استر کر رہا گیا اور پر آل کر رہا گیا اور وہ جو سامنے انجن کا جو فرنٹ لگا گیا وہاں جگہ وہ ٹھیک کرنی جائے گی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی بیس بنانے جائے گی ہے اس کی زمین بنائیں گے پھر اس کے بعد پرینٹ کریں گے واقعی آرما اس کام کمپلیٹ ہے میرے خیال سے دو دن اور کافی ہمگتی سے ایک گاڑی کمپلیٹ ہو جنی جائے گے سکت کرنا ہے سکت کرنی جس جگہ سے رنگ خراب نہیں ہے اس کے اوپر بھی اسٹر لگ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے سکت کرنا ہے موسیقی 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 اس لئے رگڑائی کرتے ہیں کہ بالکل یہ نارمل گاڑی کے پینٹ کی طرح چمکنا چاہیے گی جتنا اچھا اسطر چمکے کا اتنا اچھا بیس بنے گی اتنا اچھا اوپر پینٹ بیٹھے گا اتنی اچھو پر فنشنگ آئے گی اگر آپ اسطر اچھا نہیں رگڑتے اچھا اسطر نہیں لگاتے تو اس سے یہ ہوگا جو کم اچھی قوارٹی کا اسطر نہیں ہوتا وہ جلدی خوشت ہو جاتا ہے لیکن وہ بعد میں اکھڑنا شروع ہوتا ہے وہ پینٹ میں کریک آنا شروع ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رگڑائی ایسے کرنی ہے کہ بالکل چمکنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر پینٹ کرنا ہے دوسرا اسطر لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو جو پینٹ میں نکس ہوتے ہیں جہاں پر پوٹین لگانے کی ہے فلنگ کرنے کی ضرورتی ہے وہ نظر آ رہیتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک ایک زمپل دیتا ہوں یہ جو چھوٹا سا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسطر لگانے کے بعد واضح نظر آیا ہے ورنہاں وائٹ پینٹ کی اوپر ایسے چھوٹے نشان نظر نہیں آتے ہیں اب اسطر لگنے کے بعد جہاں جہاں پوٹین لگانے کی ضرورت ہے جہاں جہاں فینشنگ کرنے کی ضرورت ہے وہ جگہ نظر آ جاتی ہے اور پینٹر کے لیے سانوی ہوتی ہے اسی طرح یہ دیکھیں بونٹ پینٹ ہو گیا ابھی آپ کو موٹا موٹا لگ رہا ہوگا اس کو اچھی طرح سے رگنے کے تو یہ ایسے چمکے گا جیسے آگے پوٹین چمک رہی تھی اس کے بعد اس کی اوپر پینٹ کریں گے یہی بجاہ ہے کہ جب آپ اچھی برکشاپ سے کام کراتے ہیں تو اس پر بہت ٹائم لگتے ہیں اور یہ لوگ اپنا پورا ٹائم لیتے ہیں میں جتنا مزی کیا رہا ہوں ٹائم انہوں نے اپنا پورا لینے اور لیکن کام اے وان ہوگا ابھی جی میں برکشاپ سے نکل رہا ہوں گاڑی پہ اسٹر لگ چکا تھا بمپر پہ پر پرائمر شیمبر لگا کے پلاسٹک پرائمر لگا کے اس پر بھی اسٹر لگا رہے تھے تو میں ابھی نکل رہا ہوں میں نے اپنی ریبون کا تھوڑا سا کام کرانا ہے میں نے ایک اور پینٹر کو دیکھنا ہے جو مجھے بمپر پینٹ کر دے کیونکہ اسٹار جی کے پاس ٹائم نہیں ہے بمپر پینٹ کرنے کا ایک اور ریبون گزر گئی ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا اور ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میرے شانہ اوستاد کی جو ہے نا برکشاپ میں ایک پینٹر بیٹھتا ہے اس سے بمپر پینٹ کرانے کی کوشش کروں گا ایک دو چیزیں ہیں گاڑی کی بہت چک رہا لوں گا تو لیٹس کو کیوں نہیں تچی نہیں ہوئی میری گٹی یادہ کریک پہ ہے نا نہیں کریک تے ہو رہے نا تے رہا ہی ہے جی تچی نہیں ہوئی گٹی گٹی ہی رہا کسی جگہا تھے چاہتا لیگ ہو رہا ہے نا پہلے نہیں سی کال میں تک کیا ہے لگی دینی ہے نہیں نہیں تچی نہیں ہوئی آر گٹی کسی جگہا تھے جب لاسٹ میں میں نے گاڑی کی انجن کا کام کریا تھا تو تب میں نے آپ کا پتایا تھا گاڑی کا سٹرنگ کافی سخت ہو رہا ہے اور گاڑی کا سٹرنگ بھی دورا سا لیگ ہے اس ٹینگ تو ابھی بھی لیگ ہے میں چک رہا نہیں آیا پہلے لیچے سے گاڑی کی چیمبر پہ تے لی تھی ہے گاڑی کی چیمبر لیگ ہے ابھی اسٹار نے چیک کیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں پہور پمپ لیگ ہے پہور پمپ ابھی لینے گئے میں اسٹار جی میں نے چین کرا دیں کیونکہ اسٹرنگ کافی سخت ہو رہا تھا جب میں گاڑی کو اکسیلیٹ کرتا تھا تب پہور سرنگ تیک کام کرتا تھا جب گاڑی کھڑی کھڑی تو گاڑی بہت زور لگتا تھا تو وہ اسی کا مسئلہ ہے پہور سرنگ پہمپ کا وہ لینے گئے میں وہ چین کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ پینٹر پہتے ہیں بھائی ان کو بولا ہے کہ میرے گاڑی کی بمپر ہے وہ کونہ ہے گاڑی کا اس پر ٹچنگ ڈال دیں مجھے کیا اسے وہ بہت برا لگ رہا ہے اور ٹچنگ ڈلوا کے اور پہور پمپ جلی میار ڈلوا کے گار کو نکلتے ہیں اور ٹچنگ ہوں چوٹے کو نکلتے ہیں یہ کابل ہے گاری کا مکینیکل کام بس ختم ہونے والا ہے پامپ فٹ ہو گیا ہے بس اب باقی گوڑے شوڑے لگائیں گے اور اس کے بعد تائشہ لگائیں گے چیک کر کے اور جو ستاد ہی ہمارے پینٹ والے وہ آخری پسینٹے پر مار رہے ہیں اس کے بعد سبرے کا کام ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے خام ہو گئی ہے چھوٹا سا کام کرانے آئے تھے لیکن یہ پامپ نیک نکلا ہے اوپر سے میں نے کام بمپر بٹھی کرا لے تھا پاور پامپ جو ہے وہ دس ہزار روپی کا ہے میں نے آج سے پانچ چھ سار پہلے یہ بارہ ہزار کا اپنی ریبون میں ڈالوایا تھا لیکن آج میرے دس ہزار کا مل ہے اور دو ہزار پی آستاد جی کی مزدوری تھی اس کو ڈالنے کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں ہوں کتنی دیر میں کرولا کا انجن چین ہوتا ہے اتنی دیر میں اس کا پاور پامپ چین ہوتا ہے کیونکہ بہت مشکل اس کو اتارنا اور فائنلی لیکن پھر بھی لڑکوں نے محنت کی ہے اور جلدی سے مجھے کام ختم کر کے دی ہے اور اب تو یہ تھی بھائی لوگ آج کی ویڈیو میں گھر سے نکلا تو میں نے کل بھی گراج میں تو میں نے کہا وہ چیک کرا لیتا ہوں میرے مجھے ڈر تھا کہ انجن آئل کا لیک نہ ہو سٹرنگ کا تو مجھے پتا تھا جب میں نے گاڑی کا انجن کرایا تھا تب ہی مجھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ گاڑی کا سٹرنگ ہلکا سا لیک ہے لیکن کام کرے گا آپ اس کو بہتر مت کریں لیکن پہلے مجھے کبھی بھی اپنی گراج میں گاڑی کا آئل ٹپکا اور نظر نہیں آیا تو میں یہ ٹینشن نہیں ہوئی لیکن دوسرا دن مجھے لگتار ڈراؤپس نظر آئے تو میں ٹینشن لے گیا میں نے کہا اس کو چیک کرا لیتے ہیں تو میں چیک کرانے گیا پہلے تو چھوٹے بھائی نے چیک کیا اس نے کہا کہ شاید چیمبر لیک ہے میں نے کہا نہیں یاد نا گاڑی کنی سے لگی ہے نا کچھ ایسی سین ہے تو چیمبر تو نے لیک ہو سکتا تو پھر دوبارہ آج یہ خود آئے انہوں نے چیک کیا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاور پامپ لے گئے سٹیرنگ کا اور ریبون کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی سرپرائز نہیں تھا میرے لیے مجھے پتا تھا آج کل پرسوں کس نے لیک ہو نہیں ہونا ہے اور میرے خیال سے یہ جنرل اس کو لگا ہوا تھا جس طرح اس کی حالت تھی نا تو لگ رہا تھا مجھے کہ جنرل لگا ہوا تھا اور میرے پاس اس نے آگے لیک ہونا تھا پھر ہم نے نیا لے کے لگایا نیا مطلب قابلی لے کے لگایا میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا کافی اچھی حالت میں تھا اور اب اس کو ہم نے لگا لیا اور اس طرح اب اسٹرنگ کے جو آپ کے فیل ہے آپ کو بتاؤں کہ پہلے مجھے گھڑی گاڑی جو ہے وہ تن ہوتی نہیں تھی آپ چیک کریں ایک تو یہ ہیڈرالک ہے جب آپ اس کو تھوڑا ایکسلیرٹ کرتے ہیں تب یہ نرم ہوتا ہے اگر آپ کھڑی گاڑی پر اس کو ٹرن کریں گے تو آپ کو تھوڑا ہیڈرالک کا مشکل لگے کا ایپی ایس یعنی کہ الیکٹرک پاور سٹرنگ اور ہیڈرالک کا کوئی میچ نہیں ہے ایپی ایس انگلی کی ہاتھ ہاتھ کی انگلی بھی پھر جاتا ہے یہ نہیں پھرتا لیکن ایپی ایس کی اس کی فیل میں بالکل زمین اسمان کا فرق ہے جو مزہ ہیڈرالک چلانے کا نا وہ ایپی ایس چلانے کا نہیں ہے آپ کو مزہ تو آتا ہے گھومانے میں لیکن جو روڈ گریپ ہے اور جو اس گاڑی کی فیل آتی ہے ہیڈرالک سے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی بہت سارے لوگوں نے ریبون میں بی پی ایس کرایا ہے اور اس میں بہت سارے فالٹ آتے ہیں میں کبھی بی پی ایس کی طرف نہیں جانا جاتا ہے میں جاتا ہوں کہ جب تک یہ چلتا ہے میں اس کو چلا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہی چلائیں گے اب پاور پمپ چینج ہو گیا تو مید ہے مجھے سال دو سال تو مجھے تنگ نہیں کرے گی پاور پمپ جو ہے وہ دس ہزار روپے کا ہے میں نے آج سے پانچ چھ سال پہلے بارہ ہزار کا اپنی ریبون میں ڈالوایا تھا لیکن آج میرے دس ہزار کا مل ہے اور دو ہزار پی آستار جی کی مزدوری تھی اس کو ڈالنے کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں کتنی دیر میں کروڑا کا انجن چینج ہوتا ہے اس کا پاور پمپ چینج ہوتا ہے کیونکہ بہت مشکل اس کو اتارنا اور اس کے اگری بڑی میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ